موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ہیل ٹپس میں آج ایک اور نئی اور فریش اپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو اس اپیسوڈ میں میں ذکر کروں گا مردانہ طاقت کے حوالے سے کہ مرد کی طاقت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ایک عورت کتنی طاقت اس کو چاہیے ہوتی ہے اور کتنا اس کو وہ طاقت جو ہے وہ اس پر ضروری ہے اور مرد کے لیے وہ کیسے حاصل کی جائے طاقت تو آج کی آپ کی خدمت میں ایک زبردست اور ایسا زبردست بہترین اور چونکہ دینے والا نسخہ لے کر آزر ہوا ہوں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ یقیناً اس کو صرف سن کر ہی آپ سیٹسفائے ہو جائیں گے کہ واقعی یار ہماری بیماری کا علاج اب اس دنیا میں موجود ہے اور سستہ ترین علاج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آزر ہوں جیسے کہ دوستو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ الحمدللہ میرا چینل آپ کو ایسی ٹپس پروائیڈ کرے گا ایسی ہیلتھ ٹپس اور ایسے نسخہ جات پروائیڈ کرے گا جو کہ آپ لوگوں کے لیے افورڈیبل ہوں گے جو آپ کی جیب آپ کو اجازت دے گی خریدنے میں اور ایسے نسخہ جات ہوں گے جو آپ کو جلد اثر کریں گے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تو آج اسی سلسلے میں ایک اور نئی اپیسوڈ آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر آزر ہوں ذکر کروں گا کہ کمزوری کس طرح آتی ہے کمزوری بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ مشتزنی سے آئے گی یا آپ کو کوئی غلط کام کریں گے تو لنڈے بازی کریں گے ہم بستری کی کسرت سے بھی کمزوری آ جاتی ہے تو یہ جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہم بستری کے بعد آپ کو جو کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ریکور کر دے گا ٹھیک ہے یعنی ہم بستری کے بعد جو انسان اقدم سے ویکنس اس کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ بالکل ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتا اس کے لئے بھی یہ بہت زبردسترین نسخہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ویڈیو کو مکمل باج کریے گا انشاءاللہ زیادہ لنٹھی ویڈیو نہیں بناوں گا اور اسی ویڈیو کو انشاءاللہ نسخہ دے کر آپ آئند اپ کروں گا اور کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نسخہ جو ہے وہ تھوڑا گرم ہے اور گرم مزاج لوگ اس سے دور رہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی بندہ نارمل اتدال مزاج کا ہے نہ مغرم ہے نہ سرد ہے تو وہ اس کو استعمال کرے اور اگر گرم مزاج والا بھی کرتا ہے تو اس کی مقدار کم کرے شگر کا مریض استعمال نہیں کر سکتا بلیڈ پریشر کا مریض بھی استعمال نہیں کر سکتا اگر ہائی بلیڈ پریشر ہے تو نہیں کر سکتے اگر بلیڈ پریشر اتنا ہائی نہیں ہوتا تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نسخہ ہمبستری کے بعد آپ کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ دوبارہ ہمبستری کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس نسخے کو استعمال کر لیں ایک مہینے پر تو اگر آپ اس کو کھا لیں اچھے طریقے کے ساتھ جس طرح میں بتاؤں گا بھی اگر آپ اس طرح کھائیں گے تو ایک مہینے کے بعد آپ انشاءاللہ اس طرح آپ کی طاقت ہو جائے گی کہ ایک دفعہ ہمبستری کرنے کے بعد دوسری دفعہ بھی آپ کا نفس آپ کی طاقت ریڈی ہوگی ہمبستری کرنے کے لیے اور عورت کو لا جواب کرنے کے لیے تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرے گی اور یہ نسخہ آپ لوگوں کو ضرور شفا دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے یہ نسخہ بہت سارے حکمہ نے ریکمینڈ کیا ہے میں جیسا کہ کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی تو آپ لوگوں کے لیے ایسے نسخے لے کر آ رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے حکمہ اتباہ کرام کی ریکمینڈ چیز لے کر آ رہا ہوں اگر اس کو قوت اباہ میں اضافے کی غر سے استعمال کیا جائے تو بے شمار اتباہ کرام نے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ اب نسخہ بتانے لگا ہوں نوٹ فرما لیجئے ایک عدد انڈے کی زردی لیں ٹھیک ہے روغن زرد دس گرام ٹھیک ہے روغن زرد آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں روغن زرد دس گرام آپ نے لینا ہے سیاہ مرچ پسی ہوئی دو گرام لینی ہے کالی مرچ ہوتی ہے وہ پسی ہوئی وہ ٹھیک ہے دو گرام لینی ہے آپ نے اور دس گرام آپ نے شہد اس کے اندر ملا لینا ہے چاہے وہ چھوٹی مکھی کا ہو چاہے بڑی کا ہو بیری کا ہو پیپل کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو شہد لیکن اصلی ہونا چاہیے اور پھر آپ نے اس کے اندر ملا کر تمام چیزیں اس آمیزے کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا کہ چولہ تیز کر دیا اور پھر جلدی جلدی سے بن جائے ہلکی آنچ پر بلکل دیمی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے جب ہلوے کی طرح گھاڑا ہو جائے تو آگ سے الگ کر لیں جب ہلوے جیسی شکل اختیار کر لیں تو آگ سے الگ کر لیں اور اس کو کسی برطن میں محفوظ کر لیں اور روزانہ صبح نہار مو نصف چمچ کھا لیں قوت با کے لئے لا جواب نسخہ ہے روزانہ نصف چمچ ان لوگوں کے لئے لکھی ہوئی ہے کہ جو اعتدال مزاج والے ہیں جو کہ نارمل مزاج والے ہیں اگر آپ زیادہ گرم مزاج والے ہیں تو نصف سے بھی نصف کر لیں آدھی چمچ کا بھی آدھا حصہ کر لیں اور اس کو آپ استعمال کریں صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت سارے اتباہ اکرام اور بہت سارے حکمان نے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ اکسیر بے حد اکسیر نسخہ ہے خاص طور پر مرد حضرات کے لئے جو کہ نامردی کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ فارٹی پلس ایج ہے ان لوگوں کے لئے یہ سونا نسخہ ہے سونا اس کو ضرور استعمال کریں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئی ہوگی روغن زرد آپ کو پتا ہے روغن زرد کسے کہتے ہیں روغن زرد ہوتا ہے زیتون کے تیل کو بولتے ہیں زرد پیلے رنگ کا ہوتا ہے وہ زیتون کا تیل آپ نے لینا ہے دس کرام انڈے کی زردی لینی ہے روغن زرد یعنی کہ زیتون کا تیل سیاہ مرچ اور اس کے اندر شہد یہ چار چیزیں آپ نے لے لینی ہے دوستو یہ زیادہ سے زیادہ نسخہ آپ کا بنے گا تین سو یا چار سو روپے کا نسخہ چار سو کا بھی نہیں بنے گا دو سو یا تین سو روپے کا نسخہ بنے گا انڈے کی ایک زردی لینی ہے روغن زرد زیتون کا تیل لے لینا ہے دس گرام اور اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تو پھر اس کے بعد نسخہ آپ کی خدمت میں تیار ہو جائے گا انشاءاللہ لائف ویڈیوز کا آغاز میں رمضان کریم کے بعد میں کر رہا ہوں اس میں یہ نسخہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں لائف بنا کر دکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا میں جیسا کہ اس کا استعمال اور پرہیز میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو کن کن لوگوں نے استعمال کرنا ہے اور کن کن لوگوں نے استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ نسخہ پسند آئے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور میرے اس نسخے کو آپ نے پسند کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دیسی ہیل ٹپس اوفیشل چینل ہے سب سے پہلا اور سب سے پرانا چینل ہے آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز لے کر روزانہ حاضر ہوتا ہوں بلا ناغہ روزانہ حاضر ہوتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں بارہ سے ایک اور دو یا تین بجے تک میں ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہوں سمٹائم مصروفیات ہوتی ہیں تو تین بجے یا چار بجے دن کے پاکستانی ٹائم کے مطابق اپلوڈ کر دیتا ہوں جب مصروفیات نہیں ہوتی تو بارہ ایک بجے تک میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں پاکستانی ٹائم کے مطابق تو دوستو ملتے ہیں کل کسی اچھے اور اسی طرح کے نسخے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ